سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ دو امیدواروں عمر اسلم اور طاہر صادق کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی پرویز الہی شوکت بسرا اور سنم جاوید کی اپیلوں پر بھی آج فیصلہ متوقع جسٹس جمال مندخیل نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا آپ آج تیاری نہیں کریں گے تو پرویز الہی کو انتقابات لڑنے کی اجازت دیکھ کر ایک ماہ بعد کیس مقرر کریں گے رہنما پی ٹی آئی عمر اسلم اپیل پر سماعت کرتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ نے رماغ دیئے کہ منتخب نمائندوں کے لیے پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں آرٹیکل سترہ باسٹھ اور ترے سٹھ کی کونسی شک مفرور کو انتخابات کے بنیادی حق سے رکتی ہے آرٹیکل باسٹھ کی کسی زیلی شک میں بھی اشتہاری کی سزا نہیں وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ بیلٹ پیپر چھپنا شروع ہو چکے اب تبدیلی ممکن نہیں ہوگی جسٹس اثر مناللہ نے کہا بیلٹ پیپر چھپنا شروع ہو گئے تو کیا امیدواروں کو بنیادی حق سے محروم کر دیں طبیل خوشک موسم کے بعد اسلام آباد میں ہلکی بارش دھن چھٹ گئی موسم سرد آزاد کشمی کی وادیہ نیلم میں بھی چند مقامات پر ہلکی بارش جاگرہ اور شونٹر ویلی کے پہاڑوں پر برف باری بالائی خیبر پختنکوان میں بھی آج ہلکی بارش اور برف باری کا امکان پنجاب، کئی پی اور سن کے میدانی علاقوں میں دھن سے مشکلات چوبیس پروازے منصوب، چار متبادل ائرپورٹس منتقل کر دی گئیں موٹرو وے اور قومی شہراؤں پر بھی ٹرافیک کی روانی متاثر چوبیس گھنٹوں کے دوران بنجاب میں تیرہ بچے نمونیا سے انتقال کر گئے ایک ہزار سے زائد نئے کیسز، دو سو اسی نئے کیسز کا تعلق لاہور سے ہے جنوری کے آغاز سے پنجاب میں دو سو تینتیس بچے نمونیا سے انتقال کر چکے سابق ایڈیشن سیکیٹری کارجا فیصل نیاز تیرمزی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے سائفر لہرانے پر اگلے روز امریکہ نے رابطہ کیا امریکی نازم الامور انجیلا اگلر کو دستاویز مانگی جسے بانی پی ٹی آئی نے جلسے میں لہرا کر امریکہ پر پاکستان کے معاملات میں مداخلت کا الزام لگایا تھا سفارتکار کا پیغام بھیجنے پر شام احمود قریشی نے فارن کال کر کے کہا کہ سائفر امریکی سفارتکار کو نہ دیں جنگ اور دنیوز کے نمائندے عمر شیما کی ریپورٹ کے مطابق تین دن بعد کابینہ اجلاس بلا کر سائفر کیس کی سماعت آج بھی جاری رہے گی کیس کی سماعت خصوصی عدالت کے جج اب الحسنات ذلقرنین کریں گے جو مرات کو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹرز الفقار ابباس نکوی ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی کمرہ عدالت میں موجود تھے سماعت فکلا صفائی کے عدم دستیابی کے باعث آج تک ملتوی کی گئی قائد نونلی نواز شریف آج بہاری کے علاقے بھوڑے والا میں جلسے سے کتاب کریں گے مریم نواز بھی شریک ہوں گی چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری آج ملتان میں جلسہ کریں گے ٹیکنالوجی کالیج ملتان کی گراؤن میں پیپلز پارٹی کے جلسے کی تیاریاں مکمل امیر جیو آئی فے مولانا فضل الرحمان آج مزفرگر میں جلسے سے کتاب کریں گے جماعت اسلامی کا انتخابی جلسہ حیدر آباد میں ہوگا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کتاب کریں گے ایمکیم پاکستان آج نواب شاہ میں پن ڈال سوجائے گی خالد مقبوط صدیلی کی کتاب کریں گے امریکہ نے کہا ہے کہ آزادی اظہار پریس پر پابندیوں کے بارے میں ریپورٹس پر تشویش ہوتی ہے یہ چیزیں پاکستانی حکام کے بیان کرتا منصفانہ اور شفاف انتخابات کے حدف سے متصادم ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان کی پریس بریفنگ کہا آزاد اور خود مختار میڈیا صحتمند جمہوریتوں کو یقینی بناتا ہے اس سے ووٹر باخبر فیصلہ حکومت کا احتساب کرتا ہے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کی دلجسپی جمہوری عمل میں ہے واضح کیا پاکستانی دفتر خارجہ کی ریپورٹ پر امریکہ کو ابھی کوئی معلومات نہیں پاکستان میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی کا کچھا چٹا کھل گیا پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں میں ملاوث دو بھارتی ایجنٹ پکڑ لئے گئے سیکیٹری خارجہ سائرس سجاد کازی کی پریس کانفرنس کہا شاہد لطیف کو سیال کورٹ میں اور محمد ریاض کو رابلا کورٹ میں کتھی کیا گیا تفتیش سے پتا چلا کہ بھارتی ایجنٹ یوگیش کمار اس میں ملاوث ہے اشوک کمار اور یوگیش کمار بھارتی ایجنٹ کے ذریعے کارروائی کرواتے تھے بھارتی ایجنٹ دہشتگردی اور دیگر وارداتوں میں بھی ملاوث پائے گئے عالمی سطح پر بھارت کا محاسپہ کیا جانا چاہیے بھارت کو عالمی سطح پر اس کا جواب دے بنانا ہوگا کچھے کے ڈاکووں سے متاثرہ علاقوں میں انتخابات میں فوج کی تائیوناتی ناگوزیر ہے اس اس پی گوٹکی کا ڈی آئی جی کو خط لکھا ماضی میں کیے گئے گرانڈ آپریشن کے مصبت نتائج نہیں ملے ڈاکو شہریوں کو سکھر ملتان موٹروے سے اغوا کر رہے ہیں مضاحمت پر ڈاکو شہریوں کو قتل کر دیتے ہیں متعدد پولیس اہلکار شہید ہوئے شہریوں میں خوف و حراس کیا عالمی عدالت انصاف غازہ جنگ روکنے کا فیصلہ دے گی اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے مقدمے کا فیصلہ آج شام آئے گا ابتدائی طور پر اسرائیل کو نسل کشی کا مرتقیب قرار دینے کا فیصلہ متوقع نہیں جنوبی افریقہ نے اپنی درخواست میں ہنگامی اقدامات کی استعداہ کی ہے ان میں فوجی آپریشن بند کرنے اور جنگ بندی کا حکم دینا اور فلسطینی علاقوں میں گوافر انسانی امداد پہنچانا شامل ہے حماس نے واضح کیا ہے کہ جنگ بندی کا فیصلہ آنے پر اسرائیل نے عمل کیا تو ہم بھی کریں گے غزہ پر اسرائیلی حملے جاری نصیرات کیمپ پر اسرائیلی حملے میں کم از کم گیارہ فلسطینی شہید شہید ہونے والوں میں فلسطینی صحافی آیاد رواخ بھی شامل خان یونس میں علاقصہ یونیورسٹی، النصر، العمل اور القیر اسپطالوں کے قریب شدید لڑائی جاری اسرائیلی فوج کی شدید گولہ باری فائرنگ، اسرائیلی فوج نے العمل سکول کو گھیرے میں لے لیا چوبیس گھنٹوں میں مزید دو سو فلسطینی شہید امداد ملنے کے منتظر فلسطینیوں پر بھی گولہ باری مغربی کنارے کے شہر طوباس اور مغبوظہ بیت المقتص میں فلسطینیوں اور اسرائیلی فوج کے درمیان پر تشدد جھڑتے ہیں کشمیری آج بھارت کی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں پل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر آزادی پسند تنظیموں کی کال پر مغبوظہ کشمیر میں آج مکمل ہرتال کی جا رہی ہے کشمیری تنظیموں کا کہنا ہے کہ بھارت کو مغبوظہ علاقے میں اپنا یوم جمہوریہ منانے کا کوئی حق حاصل نہیں بھارت کے غیر قانونی قبضے کو مسترد کرتے ہیں حق خدرادیت کے حصول کے لیے جدوجہت ہر قیمت پر جاری رکھیں گے عالمی برادری سے نہتے کشمیریوں کو بھارتی مظالم سے نجات دلانے کا مطالبہ بھارتی جمہوریہ کے موقع پر مغبوظہ بادی میں ازادی چیک پوسٹ قائم گاڑیوں مسافروں رہگیروں کی مکمل تلاشی چانت پر بھیجا گیا جاپانی سپیس کرافٹ چانت کی سطح پر ٹھیک تیشدہ مقام پر اترا پین پوائنٹ لینڈنگ کی صلاحیت کی بنا پر اس مشن کو مون سنائپر کا نام دیا گیا سولر بیٹریز کے پاور نہ بنانے کی وجہ سے لینڈنگ کے تین گھنٹے بعد ہی کرافٹ کو سوچ آف کر دیا گیا سورج کا زاویہ بدلنے پر اسے دوبارہ سٹارٹ کیا جائے گا سورج کا زاویہ بدلنے پر اسے دوبارہ سٹارٹ کیا جائے گیا